بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے سوال کیا ہے لوگ قرآن مجید کو کھول کر قرآن مجید کی ہر سطر پر انگلی رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا اس طرح پڑھنے سے ان کو قرآن مجید کے ختم کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھیں بھائی قرآن مجید کا دیکھنا بھی ثواب ہے قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن مجید کا سننا بھی ثواب ہے قرآن مجید کی تعظیم بھی ثواب ہیں لیکن یاد رکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے کسی زبر زیر اور پیش مد میں کسی بندے نے جان بوجھ کر تبدیلی کی تو یہ گناہ کبیرہ ہے لہٰذا مذکورہ شخص جو قرآن مجید کی ہر سطر پر انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ملے گا اور ایسے شخص کو قرآن مجید کے دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا قرآن مجید کی تعظیم کا بھی ثواب ملے گا لیکن ایسے شخص کو قرآن مجید کے ختم کا ثواب نہیں ملے گا اور ایسے شخص کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو بندہ قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ جللہ مجدہ دو عجر عطا فرمائے گا دو ثواب عطا فرمائے گا دور حاضر میں لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہم کیسے سیکھیں میرے بھائی دیکھیں ہم لوگ موبیل فون چلا لیتے ہیں کمپیوٹر چلا لگتے ہیں لیپ ٹاپ چلا لیتے ہیں گاڑی چلا لیتے ہیں موٹر سیکل چلا لیتے ہیں یہ وہ مشینری چیزیں ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جن کو ہمارے باپ دادا نے دیکھا بھی نہیں تھا چلانا تو بڑی دور کی بات ہے جب ہم یہ مشینری چلا لیتے ہیں کوئی ہمارے لئے مشکل کام نہیں ہے تو قرآن مجید کو کیوں نہیں سیکھتے آپ قرآن مجید کو سیکھیں اس کو سمجھیں اس کو پڑھیں لہٰذا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا ہے اور قرآن مجید کو نہیں سیکھتا ایسے بندے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ قرآن سیکھیں فقہ حاکرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کو نہیں سیکھتا اسے صورت فاتحہ نہیں آتی صورت اخلاص نہیں آتی اور وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو ایسے بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی مجید